تحریک انصاف کی قیادت میں اختلافات اور ذاتی حملوں کے باعث پارٹی کارکنان مایوسی کا شکار ہے جب بھوریت میں اختلاف حسن کہلاتا ہے لیکن پی ٹی آئی میں اختلافات کا نتیجہ پارٹی رکنیت معتلی اور شوک آز نوٹس کی صورت میں نکلتا ہے تحریک انصاف میں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ پارٹی فرننگ کیس میں تحریک انصاف کی فرار کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ پارٹی فرننگ کیس میں ثبوت کیوں نہیں دیے جا رہے ہیں؟ ان تمام سوالات کا جواب جانیں گے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے رانوما رمیش کمار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے بہت بہت شکریہ رمیش کمار صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے حامد خان صاحب کی رکنیت معتلی کا معاملہ ہے انہوں نے عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹانے کا فیصلہ کیا ہے اس سے پہلے جو پاکستان تحریک انصاف کے منرف رکن ہیں اکبر اسبابر صاحب بانی رکن ہیں وہ پہلے پارٹی کا فارن فرننگ کیس لے کر الیکشن کمیشن میں ہیں میدان میں ہیں وہ بھی کیا معاملہ ہے سر کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر باغی کارکنان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اگر کوئی سر اٹھاتا ہے تو اس کو شو کاؤز کا سامنا ہوتا ہے اور پھر شو کاؤز بھی ایسے دیا جاتا ہے جس پر حامد خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے شو کاؤز دیا گیا ہے وہ بدنیتی کو ظاہر کرتا ہے ایسے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بابر کی اور آمد خان کو دونوں کیسز کو آپ سیم پہلوں میں نہیں دیکھیں دونوں میں فرق ہے مگر یہ بات صحیح ہے کہ ہر پولٹیکل پارٹی کے اندر جو بھی دائیں جو ہوتی ہیں کارکن ان کو بولنے کا حق ملنا چاہیے اور ان کی اگر کوئی ایسیوز ہیں تو ان ایسیوز کو سننا چاہیے اور اس کا پرٹیکلی جواب دینا چاہیے حامد کانی کی خدمات بھی ہیں ان کو شوکاس دیا گیا ان کو شوکاس کا انہوں نے جواب دیا یہ ایک پریکٹس ہے اچھی بات ہے کہ اگر کوئی پارٹی ریسیپلین سے کوئی ہٹتا ہے اس کو شوکاس ملے اور شوکاس کا جواب ملے رمیش کبار صاحب یہ سوال میں آپ سے اس لیے کر رہا ہو نا کیونکہ جب آپ نے پاکستان تیری کے انصاف جوائن کی ہے تو اس وقت پاکستان تیری کے انصاف کے بہت سرے ایسے اپتدائی دنوں کے ساتھی تھے فاؤنڈنگ میمبرز تھے جو آج جماعت میں دکھائی نہیں دیتے ہیں اور وہ اس شکوے کا اظہار کرتے ہیں کہ جو پارٹی کا وزن تھا جس مشن کو لے کر پاکستان تیری کے انصاف آ کے بڑھ رہی تھی اب اس سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے اور ہماری جماعت میں کچھ ایسے لوگ آ گئے ہیں کہ جن کا تعلق یقینا پاکستان تیری کے انصاف کے مشن اور وزن سے تعلق نہیں رکھتا ہے یہ شکایت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ شکایت نہیں ہے یہ شکایت ہے اور اس شکایت کے حوالے سے جو لوگ ہیں مگر وہ ضرور سوچنا چاہیے پارٹی کے سن سے لوگ کون تھے اور کون نہیں ہیں مگر قابل لوگوں کی بھی ضرورت رہتی ہے اور لیڈرشپ کی کریڈٹ اور ڈس کریڈٹ اگر جو بھی ملک کے اندر جب لیڈرشپ کے اوپر کندوں کے اوپر کوئی ریسپانسیبیلٹی ہوتی ہے تو ریسپانسیبیلٹی کے ٹائم کے اوپر اس کی جو بھی ایفیشنسی دیکھنے میں آتی ہے اس کی ٹیم کی تو اس کی کریڈٹ اور ڈس کریڈٹ دونوں لیڈرشپ کی خاتے میں جاتی ہے بلکل ٹھیک ہے اب رمیش کمار صاحب آپ سے میں یہ جانا چاہوں گا کہ خان صاحب نے جب وزارت عظمہ کا عوضہ سنبھالا ہے تو اس وقت تنہوں نے کہا تھا کہ احتساب مجھ سے شروع ہوگا سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اکاؤنٹیبیلٹی کے لیے پیش کروں گا لیکن فارن فنڈنگ کیس کے معاملے میں تو صورتحال بلکل متضاد تکھائی دیتی ہے پاکستان تحریک انصاف تاخیری حربے بھی استعمال کر رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی کے کیس کو لے کر چلی گئی ہے سب کو ایک کٹھا فیصلہ ہونا چاہیے اب وہ کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے برابری کی بنیاد پر فیصلہ ہونا چاہیے میرے ریاست کو تو چاہیے کہ اپنے آپ کو سب سے پہلے احتساب کے لیے سامنے رکھیں میں سمجھتا ہوں کہنے اور کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے پرکٹیکلی آدمی بہت سارے وائدے کرتا ہے بہت سارے وائدے کرتا ہے یہ آج سے نہیں پازی میں بھی اور ہر دنیا کی سوسائیٹی کے اندر جب ایک میدان کے اندر ہوتا ہے تو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں مگر میدان کے اوپر جب وہ ملہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر آدمی دوسری جیگے پہ چلا جاتا ہے الیکشن کا ٹائم ایسا ہوتا ہے جس ٹائم پہ بہت ساری کمنمنٹ ہوتی ہے مگر آنے کے بعد جو ہے گراؤن لیبل پہ جب آدمی پہنچتا ہے تو پھر نازمی ہے پھر اور قسم کا بابل ہوتا ہے رمیش کمار صاحب جو بات آپ کر رہے ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے لیے پاکستان میں رہنے والوں کے لیے جنہوں نے وزیراعظم پاکستان کے بیانات الیکشن کے دنوں میں سنے ہیں جب وہ اپوزیشن میں تو بات کرتے تھے اب جو بات آپ کر رہے ہیں وہ ان کے لیے یقیناً حوصلہ افضا نہیں ہوگی کیونکہ لوگوں نے بہت سی امیدیں وابستہ کی تھی پاکستان تحریک انصاف سے وزیراعظم پاکستان سے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وعدے جو اس وقت کیے گئے تھے وہ صرف جھوٹ کا پلندہ تھے وہ صرف دعوے تھے بیانات تھے اور ان کو افسانہ سمجھا جائے نہیں غالباً رابطہ منکتہ ہوگی ہے رمیش کمار صاحب سے جی جی رمیش کمار صاحب آپ کی آواز پہنچ رہی ہے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو پریکٹیکلی پاسیبل ہیں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو پریکٹیکلی پاسیبل نہیں ہیں اور آدمی لازمی ہے جب آدمی خود دفیننگ پوزیشن پہ آ جاتا ہے تو کچھ چیزیں آدمی جسوں سے آج کے کمپرومائز کرنی تکی ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت نیچرل ہے یہ ایک پریکٹس ہے اور پریکٹس کو وہ تو ایک فرشتہ ہی ہے جو ان چیزوں کے اوپر عمل کر سکتا ہے میں کہوں کہ آج جو ہم نے کہا اس کے اوپر ہم نے ہیرے پرسن عمل کر دیا تو وہ پسلے نہیں ہیں بہت بہت شکریہ رمیش کمار صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے رانوما رمیش کمار صاحب موجود تھے اور جو بات وہ کر رہے ہیں وہ یقیناً نہ تو پاکستان تحریک انصاف کے برکٹس کے لیے حوصلہ آفزہ ہے نہ پاکستان میں بسنے والوں کے لیے حوصلہ آفزہ ہے کہ جو باتیں اس وقت کی جاتی تھی یہ تو دویگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ منصوب کیا کرتے تھے کہ وہ دعوے کرتے ہیں ہم عملی طور پر کر کے دکھائیں گے لیکن ایسا ہوتا بات دکھائی نہیں بھی رہا ہے